یہ پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات کا شوشہ کون چھوڑتا ہے بار بار یہ سوال بار بار ذہن میں آتا ہے آپ نے بھی کہا پھر بیریسٹر گوھر صاحب نے بھی وضاحت کی لاسٹ پروگرام جب ہم نے کیا تھا منگر والے دن جو میں نے ارس کیا تھا وہ میری خبر تھی جو بیریسٹر گوھر صاحب نے فرمایا وہ ان کی پارٹی کا موقع تو لہٰذا یہ ان دونوں چیزوں کو ملغوظ رکھتا چاہیے میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ نے بھی یہی خبر دی پھر بیریسٹر گوھر صاحب نے بھی کہا دیکھیں پولیٹکس کو سمجھیں میں اس کو سادہ الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں آپ کے اور میرے درمیان جو اختلافات ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ ریزولو ہو جائیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹھیک ہے اب آپ مذاکرات نہیں کر رہی تو میں کیا کروں گا میں یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ نے کہوں گا ہاں دیکھیں مجھ سے انہوں نے مذاکرات کی بات کی تھی لیکن میں تو سوچ رہا ہوں ابھی نہیں مذاکرات کروں گا لیکن میں تو ان کی بات نہیں مانوں گا یہ میری یہ شرائط ہے ٹھیک ہے یہ میری شرائط ہے اس سے میں حاصل کیا کرنا چاہتا ہوں اس سے میں حاصل یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو جس سوشل سرکل میں ہم رہتے ہیں اس سوشل سرکل میں آپ کو تھوڑا سا کمزور ثابت کروں اپنے سے اور اپنی پوزیشن جو ہے وہ انچی رکھو تاکہ جب بھی مذاکرات کی بات آئے جب ریالائز ہونا شروع ہو جائے مذاکرات کی بات تو اس وقت آپ ذرا نچلی پوزیشن پہ ہوں اور میں کسی بہتر پوزیشن پہ ہوں اور اگر آپ کی کوئی چیز میں نے دبا رکھی ہے تو پھر میں اس کو دبائے رکھوں اور اسی چیز کو اس چیز کا تھوڑا سا حصہ آپ کو واپس کر دوں مذاکرات کی روشنی میں دیکھیں یہ مذاکرات اب یہ بتا دیں کہ آپ اپنے آپ کو کس جگہ پر رکھ کے مذاکرات کی بات کریں آپ کو میں رکھ رہا ہوں پی ٹی اے کے جگہ پر اب جو جو اس پورے کھیل میں جو فریق ہیں خاص طور پر جو ہماری پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کی خواہش کیا ہوگی ان کی خواہش ہوگی پی ایم ایلین کی خواہش ہوگی پی پس پارٹی کی خواہش ہوگی ایم کیم کی خواہش ہوگی جو حکومتی اتحاد اس کی خواہش ہوگی کہ عمران خان کی اور پی ٹی اے کی حیثیت کو کم کر کے دکھایا جائے یہ ثابت کیا جائے کہ کل کو جب بھی مذاکرات ہو رہے ہوں تو یہ ثابت کیا جائے کہ عمران خان دراصل این ارو مانگ رہے ہیں تو اس وجہ سے بعض جو نادان خود تحریک انصاف کے اندر ہیں وہ بعض اوقات اپنا فائدہ بھی نہیں سمجھ پاتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی انہیں کوئی نظر آتا ہے چونکہ سختی بھی بڑی ہے ڈر بھی بڑا لگتا ہے تو اب اس سختی کی صورتحال سے نکلنے کے لیے وہ کہتے ہیں اچھا جی مذاکرات جو ہیں نا وہ ہونے والے اچھا ایک امید ہے کہ شاید مذاکرات ہوں گے تو کوئی سختی کم ہوگی کوئی سختی کم ہوگی کچھ پی ٹی آئی جلسے کر سکے گی کچھ پی ٹی آئی کو دوبارہ کام کرنے کی اجازت ہوگی اور شاید دوبارہ حکومت میں آنے کا راستہ بھی ہمار ہو جائے حالانکہ یہ ایسا نہیں ہونا یہ نہیں ہوگا کب تک نہیں ہوگا دیکھئے میری انڈسٹیننگ یہ ہے کہ میں آپ کو تین مواقب تین اوقات کے اعتمار سے میں بتا سکتا ہوں میری انڈسٹیننگ ہے کہ مذاکرات اگر ریل میننگفل مذاکرات ہوئے تو وہ شاید ہوں گے بڑی کے بعد اچھا ایک یہ پہلا سنگی میل ہے دوسرا سنگی میل جو ہے وہ ہے آگست اچھا یہ سپٹمبر آگست سپٹمبر کا یہ عرصہ ہوگا اور تیسرا ہوگا اس سال کی سردی نسمبر یا نومبر نومبر میں اتنی سردی نہیں ہوتی اچھا اس سال کی سردی یہ تین سنگی میل ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان تینوں سنگی میلز پہ کچھ ایسے واقعات آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جب آپ ایک تھوڑے سے انفارمڈ ریڈر ہوتے ہیں تو اخبار اگر آپ روزانہ غور سے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ تین اور آپ بھی اگر غور سے پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو تین سنگی میل ہیں ان تینوں پہ مذاکرات کے ٹرمینلز موجود ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ جس میں مذاکرات ہو سکتے ہیں اگر آپ غیر جانتدار اور بے لاک تجزیوں اور تفسروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں موسیقی